بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کلفٹن کچن آج میں آپ کے لئے زبردستی مربع شرفی جسے ٹوٹی فروٹی بھی کہتے ہیں اس کی ریسیپی ریکر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزدار بن کر تیار ہوتی ہے آپ لوگ اسے گھر پر ضرور تیار کیجئے گا اس کو ہم جو ہے تربوس کے چھلکوں کے ساتھ تیار کرتے ہیں بہت ہی مزدار بن کر تیار ہوتی ہے آپ نے تربوس کے اس طرح سے تازہ چھلکے لے لینے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کے اوپر سے اس کا ریڈ پارٹ جو ہے اس کو آپ نے اوپر سے نیٹ کر لینا ہے اور اچھی طرح سے سارا جو ہے اس کا اپنے پارٹ آپ نے ریموو کر دیں چھوڑی کی مزد سے آپ نے تمام اس طرح سے کلیر کر لینا ہے اوپر سے اور اسی طرح سے یہ جو گرین پارٹ ہے اس کا یہ بھی ہم یہاں سے ریموو کر دیں گے اور چھوڑی کی مزد سے آپ نے یہ حصہ بھی تمام ساف کر لینا ہے جب ہم اسے ساف کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو سینٹر میں سے اس طرح سے لمبائی میں کاٹتے ہوئے آپ نے سکیور اسے پیسیز جو ہے اس کے کاٹ لینے ہیں مناسیب سے سائز کے اس طرح سے چکور ٹکڑوں میں آپ اسے کاٹ لیں اسی طرح سے دوسرے حصے کو بھی کاٹ لیں گے ہم باقی جو پیسیز ہیں تربوز کے وہ بھی ہم اسی طرح سے کٹنگ کر لیں گے دیکھیں میں نے تقریباً دو پیالی جتنے جو ہے اس کے پیسیز کاٹ لیے ہیں اب ہم اس کو بوائی کر لیں گے اب میں نے دو لیٹر کے نزدیک تقریباً پانی لیا ہے اور کھلا پانی آپ نے لینا ہے جس میں آپ یہ تربوز کے چھلکوں کو بوائی کریں گے پانی اوبل جائے گا تو ہم یہ تربوز کے چھلکے جو ہم نے چکور کاٹے ہیں اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اتنی دے تک پکائیں گے کہ تربوز کے چھلکے جو ہیں وہ ٹرانسپینٹ ہو جائیں تقریباً دس منٹ اس کو لگ جائیں گے پکتے ہوئے یہ دیکھیں ماشرالہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ تربوز کے چھلکے جو ہیں وہ ٹرانسپینٹ ہو چکے ہیں دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں قریب سے یہ دیکھیں زبرتست سے ٹرانسپینٹ ہو چکے ہیں اور سوفٹ بھی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو سٹین کر دیں گے اب میں نے ایک بٹن لیا ہے اس میں ڈیڑھ کپ میں نے پانی لیا ہے اور ڈیڑھ کپ ہم اس میں چینی شامل کریں گے اور چینی کو آپ نے زیادہ نہیں پکانا بس اس تنا پکانا ہے یہ چینی پانی کے اندر میلٹ ہو جائے جیسے ہی چینی پانی کے اندر میلٹ ہو جائے گی تو جو ہم نے چھلکے جو ہے تربوز کے وائل کیے تھے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اب ہم اس کو مکس کرتے ہوئے اتنی دیکھ تک پکائیں گے کہ ایک تار جو ہے وہ بن جائے تقریباً اس کو بھی پکتے ہوئے دس منٹ ہو جائیں گے دس منٹ دیکھے ہو گئے ہیں اور ماشیلہ زبردست جو ہے ہماری مربع شرفی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو سٹین کر دیں گے اور اس میں چند کترے جو ہے کیوڑا کے ہوئے آپ شامل کر دیں تاکہ اچھی سے خوشبو آئے میں نے اب ان کو جو ہے چار برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر دی ہے اب ہم اس میں چار قسم کے کلر شامل کریں گے سب سے پہلے جو ہے ہم شیرہ لیں گے دو دو چمچ زیادہ شیرہ نہیں ہے آپ نے لینا بس دو دو چمچ آپ تمام پیالیوں میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس میں چار کلر ہم استعمال کریں گے سب سے پہلے میں گرین کلر استعمال کروں گی پہلے آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے پھر آپ دیکھتے جائیں کہ جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنا آپ کلر اس میں ڈال دیں دیکھیں تقریباً میں نے 1-4 ٹی سپون جو ہے اس میں کلر ڈالنا ہے اور باقی پیالوں میں بھی 1-4 ٹی سپون جو ہے ریڈ کلر ییلو کلر اور اورنج کلر میں نے ڈال دیا ہے اور ان کو مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے رکھیں گے تاکہ کلر اچھی طرح سے ان کو لگ جائے دیکھیں ماشاءاللہ دس گھنٹے ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست جو ہے وہ کلر مربع شرفی کے تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی زبردست بن چکی ہے اب ہم اس میں اس کو ہم سٹین کر لیں گے اور اس کا پانی نکال دیں گے ایک سٹینر لیں گے اور اس میں ہم اس کا شیرہ وہ ہم الادہ کر دیں گے اور مربع شرفی کو ہم سٹین کر لیں گے اسی طرح سے میں باقی بھی سٹین کر لوں گے یہ دیکھیں میں نے تمام مربع شرفی سٹین کر لی ہے اور اس کو ہم تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے خوشکونے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ زبردست جو ہے ہماری مربع شرفی یا ٹوٹو فروٹی جو ہے وہ تیار ہے بہت ہی زبردست بنی ہے آپ لوگ اسے گھر میں بنائیں اور اسے جو ہے اپنی سوئیڈ ڈشز میں استعمال کریں آپ لوگ اسے زردے میں استعمال کر سکتے ہیں آئس کیم گرائیں اس میں استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی مزدار گھر پہ بن کر تیار ہوتی ہے آپ لوگ اسے گھر پہ ضرور تیار کریں اگر آپ کو میری یہ ریسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ